اقفار کر دے گا تو ہم انہیں ماف کر دے گے اور اگر نہ کرے گا تو یہ لاکہ استغفار کرتے ہیں ان کی زبان کی کوئی حیثت ہماری نگاہ میں نہیں ہے ان کے عامات کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ آئے پہلے خود استغفار کریں پیغمبر کے سامنے گناہ کے اقرار کریں اور پیغمبر ان کے حق سے استغفار کریں تو پربردگار عالم مہربانی کرے گا وہ نہ نہیں کرے گا معاملہ بندے و خدا کے درمیان تھا اللہ نے درمیان پیغمبر کو رکھ دیا پیغمبر کوئی مالک تو نہیں ہے پیغمبر کوئی صاحب شریعت نہیں پیغمبر نے کوئی قانون بنایا نہیں ہے حلال حرام ان کے لئے تیار کیا ہوا نہیں ہے سارا قانون تیرا سارا دین تیرا سارے بندے تیرے تیرا گناہ کیا ہے یہی گناہ کرنے والے یہی معافی مانگنے والے تیرا گناہ کیا تو معاف کرنے والا درمیان میں تیسرے آدمی کا کیا کام پیغمبر کی کیا زوجات ہے مگر پربردگار نے کہا ہم اس وقت تک معاف نہ کریں گے جب تک یہ ان کے پاس نہ آئیں اور جب تک یہ ان کی حق میں استغفار نہ کریں گے لاکھ بندے نے چاہا تھا کہ بے نیاز ہو جائیں لاکھ انسان نے چاہا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد قوبہ استغفار کے ذریعے مسائل کو حل کر لیں اور پیغمبر کی ضرورت نہ پڑے پربردگار نے کہا ہم توبہ کو بھی قبول نہ کریں گے جب تک یہاں نہ ہوگے ہم تمہارے استغفار کی کوئی قیمت نہ لگائیں گے جب تک پیغمبر کی بارگاہ میں نہ ہوگے ہیں اب اس کے بعد انسان کیا کرے اب کوئی ترکیس میں نہیں آتی ہے پھر نئی ترکیب نکلی ٹھیک ہے اللہ نے یہ کہا ہے کہ گناہگاروں کو چاہیے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں اور آگے پیغمبر کے سامنے استغفار کریں توبہ کریں اور نبی بھی ان کے حق میں دعا کر دے استغفار کر دے تاکہ ان کے گناہ ماف ہو جائیں مگر یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب پیغمبر میں سے سجائے بیٹھے ہو گناہگاروں کی لائن لگی ہو سب آئیں استغفار کریں نبی بھی ہر ایک استغفار میں مصرے پہ دوسرا مصرہ ہاں لگاتے رہیں خدا سے کہتے رہیں اور ان سب کے گناہ ماف کر دی جائیں کیا کہنا کرم پربردگار کا یہ ایک دور کے ایک شہر کے چند لوگوں کے لئے بہت ہمارے ہیں یعنی یہ کام کون کرے گا حضور اگر مدینے میں رہتے ہیں اور یہ آیت نازل ہو گئی ہے تو جو مدینے کے رہنے والے یہ آتراس مدینہ کے رہنے والے سو دوسو پانسو ہزار دو ہزار دعا دولار چلی آگے پیغمبر کی بارگاہ میں استغفار بھی کر دیا اور نبی نے بھی استغفار کر دیا ان کی بخشی کا سامان تو ہو گیا تو یہی پہلے صاحب صاحب بتا دیا ہوتا کہ ہم نے پیغمبر کو مدینے والوں کے لئے رحمت بنا کر بھی جائے ہم پہلے ماہ بھی دھوکے بیٹھ جاتے نہ تو گا کہ کوئی ضرورت ہے نے استغفار کی جو ہوتا ہے بلا کے انجام تو معلوم ہے لیکن اللہ نے رحمت تو بنایا تھا عالمین کے لئے اور ذریعہ بنایا تنہا مدینے والوں کے لئے یہ کونسی رحمت ہے جو مدینے والوں کے لئے ہے اور اعلان عالمین کے لئے ہے تو اگر پیغمبر کو عالمین کے لئے رحمت بنایا آئے کسی ایک دور کے لئے نہیں کسی ایک جگہ کے بعد سے نہیں ہے تو پیغمبر کی مہربانی کو عام تو ہونا چاہیے گوہ تمہارے ہیں لہذا اب مسلمان پریشان ہے ایک طرح رحمت ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ مدینے والے مکے والے چین والے جاپان والے سب پیغمبر کے رحمت سے فائدہ اٹھائیں اس دور والے اگلی شدی والے اس کے بعد والے رحمت العالمین ہونے کا تقاضی یہ کہ ہر ایک کو وجود پیغمبر کے فائدہ ہو دوسری طرح مصیبت کیا آگئی ہے کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے انتقال فرما گئے اب مسلمان کی سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ کرے تو کیا کرے اس نے کہا کہ ہر نسل کا آدمی ایک ہی پیغمبر کے ساتھ لگا رہا تو باقی لوگوں کیا ہوگا جو بارگاہیں سجا کے بیٹھے ہیں جو دربار لگا کے بیٹھے ہیں سب پیغمبر سے لوگ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حالی نہیں لہذا ساری سکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ساری برکت پیغمبر کے رحمت و کرامت کو ایک دور میں محدود کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد لوگ ان سے الگ ہو جائیں پھر ہم رہیں گے آپ رہیں گے یہ صاحب اقتدار وہ صاحب خزانہ وہ صاحب بیت المال لوگ ان کے سامنے آگے سر جھکائیں اب پیغمبر اسلام کا کوئی کام نہیں اس لئے پیغمبر اسلام کو اس منزل پر لاکے کھڑا کیا گیا کہ جہاں حضورﷺ کی حیثیت ایک عام انسان ایک عام امتی بنکہ شاید اس سے کچھ کم تر میں اس لفظ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ پہچانیں یہ جو باتیں میں دوپہر میں عرض کی ہے وہ آپ کے دین میں ہیں لیکھ اس کے بلاوہ ایک بات دو دارش کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جانے کے بعد انتقال فرمانے کے بعد یا موت کے درمیان میں حائل ہو جانے کے بعد کیا پیغمبر اسلام کی واقعی حیثیت وہی ہے جو مردے کی ہوتی ہے علاوہ اس کے کہ شہیدان راہِ خدا اگر ایسے زندہ ہیں کہ قرآن اسے مردہ کہنا جوارنج کرتا ہے تو پیغمبر اسلام کی منزل تو ہر شہید راہِ خدا کے یقین پلند کر نہیں میں تو اس سے بالاتر منزل دیکھتا ہوں پیغمبر کے بارے میں سوچنا کہ ہم کہیں گے تو وہ سنیں گے کیسے وہ تو مر چکے ہیں ہم بلائیں گے تو وہ سنیں گے کیسے وہ تو مر چکے ہیں وہ کسی کے کام تیسے آئیں گے وہ کسی کے آواز پر لبائک کیسے کہیں گے اسے وہ تو مر چکے ہیں پیغمبر تو پیغمبر ہیں امتی تو امتی ہے مسلمان تو مسلمان ہے انسان تو انسان ہے ہم نے تو مرنے کے بعد جانوروں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے توجہ فرمانے ہم نے تو مرنے کے بعد جانوروں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی سمجھ میں انسان نہیں آتے ہیں مسلمان نہیں آتا امتی نہیں آتا پرغمبر نہیں آتا ہے پس یہ قرآن کی تاریل رب دے ارنی کیفتو ہی الموتا خلیلِ خدا نے کہا پروردگار ہم کو یہ مندر دکھلا دے کہ تُو مردوں کو زندہ کے شے کرتا ہے قرآن مجید ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے میں صحیح کتاب کیلے خیلط کتاب یہ قرآن مجید کی آیت ہے پروردگار یہ دکھلا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے آبادہ ابراہیم پریشانی کی بات جائے فَخُضْ أَرْبَاتَمْ مِنَتْتَحْر چار پرندے پکڑ لو ابراہیم نے پرندے پکڑ لیے کائی نے زبا کر دو جناب ابراہیم نے زبا کر دیے کائی نے چکلے چکلے کر دو اس کے بعد اَلَا كُلِّ جَوَلِ مِنْهُنَّ جُزَا ایک ایک چکڑا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑی میں جا کے رکھاؤ خلیلِ خدا گئے جانوروں کے چکلے قیمے گوش اور جا کے پہاڑیوں برکتے رہے اَوَسُمَّدُوْهُنَّ اب انہیں کُلاؤ انہیں پکارو خلیل ہاتھ جو کہ گزاری کرتے خدایا مرنے کے بعد تو انسان نہیں سنتا ہے مرنے کے بعد میں چلا جاؤں گا لوگ چلاتے ہیں پکاتے ہیں میں نہیں سنوں گا تو جانوروں کے بارے میں کہنا اور خالی مرے نہیں چکلے چکلے ہو گئے آواز آتی تم بلا کے تو دیکھو تو پکار کے دیکھو یعطین ہے کہ ساہیہ یہ دور سے آئیں گے خلیلِ خدا نے آواز دی اور سب دور کیا گئے پھر مسلمان سے پوچھے یہ موت کہاں چلی گئی یہ قیمہ کہاں چلا گیا یہ گوشت کے چکلے کہاں چلے گئے یہ جسم کا انتظار کہاں چلا گیا یہ آوازیں کیسے سنیئے کیسے چلے آئے ارے کیسا یہ کیسا اسلام یہ کیسا ایمان جو اپنے پرغمبر کے پرندے کے برابر بھی نے سمجھتا ہو جو اپنے پرنے 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 پرن کہ حضور مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں کونسا قرآن پڑھا جس میں کچھ نہیں ہے کونسی روایت پڑھی ہے کونسی حدیر پڑھی کچھ نہیں ہے یہ باق عجیب و غریب پن ہے جو ہر دور میں استعمال ہوا ہے آج سے استعمال ہو رہا ہے